بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وسلم محمد خیال سے تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا سب سے بڑا کیس اور سب سے بڑا تاریخی فیصلہ اسلامباد کی سب سے بڑی کاروباری اور سب سے بڑے بزنس مین شخصیت جنہیں اپنے انداز کے اندر ڈان بھی کہا جاتا ہے بیریار ٹاؤن کے آنر ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے حلاف برطانیہ کی عدالت نے بہت بڑا فیصلہ سنا دیا اور یہ ایک فیصلہ صرف اور صرف یہ ایک ایک کارکسی فیصلہ نہیں بلکہ بہت بڑی سزا بھی ہے کہ آپ دس سال تک برطانیہ کے اندر داقل نہیں ہو سکتے دس سال تک انہیں برطانیہ کے اندر پابندی لگا دی گئے کہ یہ دونوں باپ بیٹا برطانیہ کے اندر داقل نہیں ہو سکتے آخر یہ تمام در صورتحال کیوں پیدا ہوئی آخر اس شخص کو برطانیہ نے ہی کیوں اتنی بڑی پابندی لگائے جس شخص کو پاکستان کے قانون نے پہلے ہی اسے صادق اور امین قرار دے دیا تھا آخر پاکستانی قوم کو نہ ہی مران قان صاحب کی دور اقتدار کی مہنگائی نظر آتی ہے اور نہ ہی ملک ریاض کے اتنے بڑے اساسے کی کوئی جو ہے نا وہ انہیں نظر نہیں آتا اب ناظرین بات کریں بیرگاٹ ٹاؤن کے آنر ملک ریاض ان کے بیٹے خلاف یہ فیصلہ کی ہوا اس کی طرف جانے سے پہلے برطانیہ گارمنٹ نے ان سے کتنی رقم اکلوا لی پاکستانیوں آپ ہی سنییں گا یہ رقم ان کی اپنی نہیں ہے ان کی خاندان کے نہیں ہے یہ رقم ہماری اور آپ کی ہے غریب لوگوں کی ہے برطانیہ کی عدالت نے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ملک ریاض کے برطانیہ کے اندر دو کروڑ پاؤن کی رقم جو ہے وہ منجمنت کی یعنی کہ ضبط کی برطانیہ کے اندر سے اور یہ تمام در ایک قانون کے تحت پاکستان کو منجمنت کی گئی اس کے بعد اگست دوہزار انیس میں ملک ریاض کی آٹھ اکاؤنٹ میں سے بارہ کروڑ پاؤنڈ کی رقم منجمنت کی گئی یہ بہت بڑی رقم ہے آٹھ اکاؤنٹ برطانیہ کے اندر چال رہے تھے اور یہ رقم انہوں نے منجمنت کر کے ضبط کر کے جو ہے وہ پاکستان کو رقم بیج دی اور ایک قومی خزانے میں جمع ہوگی اس کے بعد برطانیہ کے نیشنل ٹائم ایجنسی نے دوہزار انیس کے دسمبر میں ملک ریاض کی اوپر کرپشن کا فیصلہ سنایا اور ایک باری رقم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ضبط کیے اساسے اور یہ بھی حکومت کے ایک خاتے میں جمع کروا دیئے گئے اس کے بعد چودہ کروڑ پاؤنڈ کی ایک رقم تھی وہ بھی حکومتی خاتے میں پاکستان کے خاتے میں جمع کروا دیئے گئے اس کے بعد برطانیہ کے اندر ملک ریاض کی ایک امارت ایک بلڈنگ جس کی قیمت تقریباً پانچ کروڑ پاؤنڈ تھی وہ بھی برطانیہ گورنمنٹ کی عدالت نے اور یہ تمام در ثبوت اکٹھے کر کے جتنی جتنی رقم تھی وہ پاکستان کو بیج دی حیر انہوں نے دو پاکستان سے یہ تمام در پیسہ بنایا اور برطانیہ کے اندر شفٹ ہوئے جو کربشن کرنی تھی کارلی پاکستان کی ساکھ کو جو نقصان پنچانا تھا وہ پنچا دیا اور جس شخص کو پاکستان کے اندر عزت بخشی کی جس شخص کو پاکستان نے نوازا اور انہوں نے پاکستان یہ آج کہتے ہیں کہ پاکستان بہت غریب ملکہ پاکستان غریب نہیں ہے الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے لیکن آج تک ہمارے پاکستان کے اندر جس شخص نے فائدہ اٹھایا اس نے کوشش یہی کی کہ وہ پاکستان کو نقصان پنچائے اور پاکستان سے جتنا بھی اساسہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹری بیجنے کی کوشش کرے آپ برطانیہ نے ان کیس کے اوپر بھی ملک ریاض اس کے بیٹے کو کسی صورت جو ہے نا ان کے اوپر پابندی نہیں ڈالی تھی کہ آپ برطانیہ آ سکتے ہی نہیں آ سکتے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا اب یہ فیصلہ کیوں ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے برطانی کراچی سندھ کے اندر جو سوسائٹی ہے بیگیا ٹاؤن کی وہاں پر ناجائز زمینوں کے قبضے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا جو مہاجرین تھے کراچی کے انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ بیگیا ٹاؤن کے جو اونر ہیں جو سوسائٹی ہے انہوں نے ان مہاجرین کے ساتھ دھوکا کیا ان کی جو زمینیں تھی ان کی آدھی رکم دے کر زمینیں نام کروائی اور یہ کہا زمینیں نام دونے کے بعد آپ کو باقی رکم دی جائے گی اور جن لوگوں نے یہ زمینیں فروغت نہیں کی تھی ان کی زمینوں پر زمدستی قبضہ کیا گیا تھا اور وہاں پر سوسائٹی بنا دی گئی تھی اس کیس کے حوالے سے تاخال مہاجرین کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت بڑا احتجاج کیا اور بڑا پتھراؤ کیا لیکن اس کے بعد حالات بڑے حد تک کنٹرول کوئی عدالت نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا وہاں کی قانون نے اس کو بڑا مشکل کے ساتھ کنٹرول کیا اب یہی کیس جو تھا سندھ کا کسی شخص نے برطانیہ کی عدالت کے اندر یہ درخواست دائر کی کہ جنابی علیہ اس شخص نے تو سندھ کے اندر بہت سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے کسی بھی مشکل وقت میں پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش میں برطانیہ آگر پناہ لینا چاہتا ہے لہذا اس کو برطانیہ سے جو ہے وہ نکال آ جائے تو جو کام پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کا قانون نہیں کر سکا وہ برطانیہ کی عدالت نے کر دیا برطانیہ کی عدالت نے اس چیز کے اوپر نوٹس لیا اور اس کے اوپر سماعت کی ملک ریاض کے یہ جو اربونڈ ڈالر کے پوروڑا اور اربونڈ ڈالر کے یہ جو پاؤنڈ پراپٹیز رقم اور جتنے بھی اکاؤنڈ کے اندر رقم تھی اس تمام صورتحال کو مد نظر توے کہ یہ جو رقم ہے یہ غیر قانونی ہے اور غیر قانونی سرگرمیوں سے یہ حاصل کی گئی ہے یہ تو جلے پاکستان پہنچائی اب ملک ریاض کے اوپر پوروڑنیز وجہ سے لگائے گی کہ ملک ریاض نے دھوکہ دہی کے اندر آتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے اندر دھوکے کیے ہیں اور یہ دھوکے کا کہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ جو برطانیہ گورنمنٹ ہے وہ کسی صورت بھی کسی بھی جنائم پیشا افراد کو یا کسی بھی جنائم پیشا ملویز یا کسی بھی جرم کے اندر کسی بھی دھوکہ دی کہ کیس کے اندر ملویز کسی شخص کو پناہ نہیں دے گی تو لہٰذا دس سال تک ملک ریاض اور اس کے بیٹے کو کسی صورت برطانیہ گورنمنٹ پناہ نہیں دے گی اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے نے اس نمام طرح صورت تحال کے بعد ایک اپیل دائر کی کہ جناب علی رحم کیا جائے تو اس رحم کی اپیل کو بھی مسترد کرتے ہوئے برطانیہ کی عدالت نے یہ حکم جاری کا دیا کہ ملک ریاض ان کے بیٹے کو کسی صورت دس سال تک برطانیہ نہیں آنے دیا جائے گا دس سال تک ان کا جو ویزہ تھا ای ٹھنگ گولڈن ویزہ ہوگا جو ویزہ تھا وہ مسترد کا دیا اور ویزے پر محل گا دیا کہ آپ لوگ دس سال تک برطانیہ نہیں آسکتے یہ ہو گئی ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی کہانی پچھلے دنوں میں ان کے بڑے سکینڈل آتے رہے شادی کے حوالے سے ان کے دامات کے حوالے سے ان کے بیٹے کے حوالے سے بڑے سکینڈل آتے رہے سوچل میڈیا پر یہ خاندان میشہ ہی زینت بنتا رہا آج تک ہماری گورنمنٹرنگ یہ نہیں پوچھا سیاستدانوں نے پیسے چلے لائیں وہ سامنے آگئے ملک ریاض نے یہ جتنا بھی پیسہ گھٹا کیا پاکسان کے در بڑی بڑی سوسائٹی ناظرین ملک ریاض کیا حوالے سے آج تک ہماری گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہماری جو قانون ہے وہ انہیں صادق امین قرار دے چکی ہے لیکن برطانیہ کا جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کے آرائے دیتے ہیں کمیٹ سیکشن میں ضرورت آئیے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیفیکشن کو پریس کر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کس نے کسی اوپاہ میں جنجی کا اللہ حافظ